اسلام علیکم دوستو آج کی اس مختصر لیکن اہم ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے پاروں کے متعلق انکہائی اہم معلومات فاصل کریں گے آج ہم سیکھیں گے کہ قرآن مجید کے تیس پاروں کی تقسیم کس نے اور کب کی قرآن مجید کے پاروں کے نام کیا ہیں اور قرآن مجید کے پاروں کی تقسیم کے اندر قرآن فہمی کے سسٹم میں کیا مسئلہ درپیش آسکتا ہے سب سے پہلے نوٹ کر لیجی کہ قرآن مجید کی کل آیات 6236 ہیں جبکہ صورتیں 114 ہیں قرآن مجید کے رکو کی دادات 558 ہیں اس کے علاوہ آپ کو قرآن مجید کی ایک اور تقسیم نظر آتی ہے جو کہ منزلوں کی ہے قرآن مجید میں سات منزلیں ہیں ان تمام تقسیمات کے علاوہ آپ کو قرآن مجید کی ایک اور تقسیم پاروں کی شکل میں نظر آتی ہے پورے قرآن مجید کو تیس برابر پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک ماہ میں قرآن کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے مکمل کرنے کے لیے قرآن مجید کو تیس برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پارا یا جز کہتے کسے ہیں فارسی زبان میں پارے کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹکڑا یا حصہ عربی زبان میں پارا جز کو کہتے ہیں یہاں پہ ایک غلط فہمی کا اضالت کرنا ضروری ہے نوملی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سی پارا سی پارا جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ہم کہتے ہیں میں نے پانچ سی پارے پڑھ لی ہیں یا میرے دس سی پارے رہ گئے ہیں تو بیسکلی ہم یہ غلط العام ایک غلطی کرتے ہیں سی کہتے ہیں فارسی زبان میں تیس کو اور پارا کہتے ہیں حصے کو تو سی پارا کا مطلب ہوتا ہے تیس حصے اسلامی استعلا میں پارا قرآن مجید کے تیس پرابر حصوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ پاروں کی تقسیم کب ہوئی اور کیوں ہوئی اور کس نے کی یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ پاروں کی تقسیم کو اسلامی حکم نہیں ہے نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور نہ ہی یہ تقسیم صحابہ کے زمانے میں تھی بلکہ یہ بات کہ مسلمانوں نے قرآن کے نصروں کو پڑھنے مساجد میں لوگوں کے لیے رکھنے اور دیگر سہولیات کی خاطر ایسا کیا گیا تھا اور اس تقسیم میں کوئی اصول پیش نظر نہیں رکھا گیا یہ ایک اشتہادی عمل ہے جس پر مسلمان مستحب سمجھ کر عمل کرتے ہیں لیکن یہاں پہ امپورٹن لکتہ یہ ہے کہ پاروں کی تقسیم میں ایک مسئلہ ہے جو کہ قرآن فہمی میں ہمارے سامنے آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو جب قرآن سے شگف کمزور ہوا اور مسلمان نوملی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک ہفتے میں قرآن جید کی مکمل تلاوت کر لیا کرتے تھے لیکن جب جوش ایمان کم ہوا ہے اور لوگوں کا قرآن کے ساتھ اس طریقے سے کانٹیکٹ نہیں رہا تو پھر ایک مہینے میں قرآن جید کو مکمل کرنے کے لیے قرآن کو تیس حصوں میں تقسیم کیا گیا لیکن اس تقسیم میں کوئی خاص حکمت نظر نہیں آتی اور نہ ہی اس میں مضمون کے تسنسل کا خیال رکھا گیا ہے یہاں تک کہ ان پاروں کی تقسیم میں صورتوں کی فصیدیں بھی توڑ دی گئی ہیں یعنی ایسا ہوا ہے کہ کئی مقامات پہ کسی صورت کی چند آیات ایک پارے میں ہیں اور باقی صورت اگلے پارے میں ہیں مثال کے طور پہ صورت ہوت کی پتدائی پانچ آیات گیارویں پارے میں ہیں جبکہ پوری صورت بارویں پارے میں ہیں اسی طریقے سے صورت الحجر کی ایک آیت کو تیرمے پارے میں اور باقی صورت چودمے پارے میں رکھا گیا ہے یہ چند مثالیں اس کے لئے آپ کو بہت ساری ایسے مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ صورت کی چند آیات ایک پارے میں ہوں گی جبکہ باقی آیات دوسرے پارے میں ہوں گی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صورت کو ایسا انٹیٹی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نوملی ہم پارے کی تقسیم کے لحاظے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی میں آسانی محسوس کرتے ہیں لیکن نتیجہ تن قرآن مجید کی صورت کو ایس انڈیپینڈنٹ انٹیٹی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے لیکن جب بھی حوالے کی بات آتی ہے یعنی ریفرنس دینے کی بات آتی ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ ریفرنس میں عمومی طور پر پارے کا ریفرنس نہیں دیا جاتا عام طور پر اور ہمیشہ صورت کا ریفرنس دیا جاتا ہے صورت کا نام اور آیت کا نمبر یہی حوالے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اگلی سوال یہ ہے کہ پاروں کے نام کیسے ہیں نوٹ کر لیجئے کہ تیس پاروں کے نام پاروں کے ابتدائی الفاظ ہیں اور بیسیکلی یہ الفاظ جو پاروں کے نام ہیں یہ محس پاروں کی پہچان کے لیے رکھے گئے ہیں اب ہمیں ایک سمرائی سوام میں سیکھ لیتے ہیں کہ جو رکو کی تقسیم ہے وہ اس لیے کی گئی کہ نماز کی ایک رقعت میں تلاوت کی آسانی کے لیے جو حصہ ہم پڑھ سکیں وہ رکو کی تقسیم ہے اسی طریقے سے اگر ایک ہفتے میں کوئی قرآن مجید کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس آسانی کے لیے قرآن مجید کی منزلوں کی تقسیم ہے اور قرآن مجید کی سات منازل ہے اور اگر ایک مہینے میں کوئی قرآن مجید کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کی پاروں کی تقسیم ہے اگر آپ قرآن مجید کے پاروں کی ترتیب یا رکو کے متعلق تفصیلات جاننا چاہتے ہیں یا قرآن مجید کی منزلوں کے متعلق تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو لنکس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں سے متعلق اہم مفید معلومات آپ تک پہنچ جائیں گی ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیجئے تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کومنٹ اور شیئر کیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ تک قرآن مجید سے متعلق مفید معلومات پہنچتی رہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی تحفیق دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتہ نستغفر کا و نتوب علیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ